بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچوں ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے اور اس سال کا آغاز ہم حمد سے کرتے ہیں جو حمد آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کے شائر ہیں اسماعیل میٹھی سب سے پہلے ہم اس حمد کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں خوشنمائی خوشنمائی کے معنی ہیں خوبصورتی نرالی نرالی کے معنی ہے انوکھی عجیب حکمت حکمت کے معنی ہے دانائی چٹکنا پھولوں کے کھلنے کو چٹکنا کہتے ہیں خودکنا اچھلنا کودنا اتر اتر کے معنی ہے خوشبو میوے میوے کے معنی ہے پھل نادر امدہ نایاب قوی قوی کے معنی ہے مضبوط طاقتور قادر قدرت رکھنے والا مہک خوشبو چہک پرندے خوشی سے جو آوازیں نکالتے ہیں انہیں چہکنا کہتے ہیں آئیے اب اس نظم کو دیکھتے ہیں حمد کو اس کے پہلے شیر کو دیکھ لیتے ہیں جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوشنمائی جی بچو ظاہر کے معنی ہے واضح اور خوشنمائی کے معنی ہے خوبصورتی اس شیر میں شاعر اسماعیل میلٹی کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے یعنی اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جو تمام کائنات کی خالق اور مالک ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے واضح ہوتی ہے بے شک اللہ تعالی نے جو بھی چیز بنائی ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے اگلے شیر کو دیکھ لیتے ہیں کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا چھوٹی بڑی جس قدر ہیں شیعہ خوب خوب کے معنی ہے امدہ اچھا آلہ رنگ ڈھنگ طور طریقے انداز اور اشیاء کے معنی ہے چیزیں شاید اسماعیل میرٹی اس شیر میں اللہ تعالی کے بنائی ہوئی چیزوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان کا انداز ان کا طور طریق نہائیت ہی امدہ اور خوبصورت ہے اس دنیا میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جتنی بھی چھوٹی چیزیں ہیں یا جس قدر بھی وہ بڑی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی خوبصورتی اللہ تعالی کی کاریگری کا ایک عالی نمونہ ہے اگلے شیر کو دیکھ لیتے ہیں ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی ادا کے معنی ہے انداز نرالی انوکھی حکمت دانائی جی بچو اس شیر میں شاعر کیا کہتے ہیں شاعر اسماعیل میلٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو انوکھے انداز سے پیدا کیا ہے ہر چیز دوسری چیز سے الگ اور منفرد نظر آتی ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں جو کچھ بھی بنایا ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے یعنی ہر چیز کے ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ضرور ہے اگلے شیر کو دیکھتے ہیں ننی کلیاں چٹک رہی ہیں چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں جی بچو ننی ننی کے معنی ہے چھوٹی چٹک کھل رہی ہیں کلیاں چٹک رہی ہیں یعنی کہ پھول کھل رہے ہیں کلیاں چٹک کر کھل کر پھول بن رہی ہیں چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں پھدکنا اچھلنا کودنا جی پیارے بچو نظم حمد کے اس خیر میں شاعر اسماعی میلٹھی کہتے ہیں کہ باغ میں ہر طرف ننی ننی کلیاں کھل رہی ہیں اور ان کے کھلنے سے پھول بن رہے ہیں جن میں سے خوشبو کی مہکار آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اور ان پھولوں کی خوشبو سے پورا باغ مہک رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی بہت خوش ہیں اور وہ خوشی سے اچھل کود رہی ہیں اگلے شعر کو دیکھتے ہیں اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرند آ کے چہکے جی بچو شاعر اسماعی میلٹھی نظم حمد کے شعر میں کہتے ہیں کہ اس کی قدرت قدرت کے معنی ہے کاری گری مہکے خوشبو دینے لگے یعنی پھولوں سے خوشبو آنے لگی اور چہکے پرندوں کا خوشی سے آوازیں نکالنا تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کاری گری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو کلیوں سے پھول بنا دیا اور ان سے خوشبو پیدا فرمائی اور ان پھولوں نے پورے باغ کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے پرندے ان پھولوں پہ آ کر چہک رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور اپنی خوبصورت آوازوں سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پیارے بچوں آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے نظم کا بقیہ حسام اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ